یہ معصوم بچہ جس کا نام سبحان ہے اس کو اگواب راہ تاوان کے لیے دو ملزمان لے گئے تھے اور اس میں بتایا یہ گیا کہ جی ان کے گھر پہ آئے بٹھے میں ہمارے ساتھ انیس صاحب ان کے گھر پہ کچھ لوگ اس گھر سے آئے کہ آکے فرنیچر خریدنا ہے اور اندر داخل ہوئے ان کی فیملی کو باندھیا اور فیملی کو باندھنے کے بعد ان کے بچے کو اپنے ساتھ لے گئے پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں لاہور پولیس انویسٹیگیشن اور سی آئی اے بلخصوص نے دن رات ایک کیا اور بلکل سلیپ لیس نائٹ تھی ان کی انہوں نے میند کر کے اور پوری کے پوری تمام ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس بچے کو ہم نے بازیاب کروایا کل رہا پانچ سے چھ سال کا بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اکلوتا بچہ بھی ہے تو ہمیں اور بھی زیادہ پرشانی تھی اور بچے کے ساتھ کیونکہ لاسٹ ٹائم ان کی بات برسوں ہوئی تھی اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی نہیں تھی تو ہمیں یہ کہا کہ اس بچے کی جان بہت اہم ہے اور ظہر ہے یہ بچہ ہمارا بچہ ہے ہم نے اس کے لیے جو کوشش کر سکتے تھے وہ ہم نے کی اس بچے کو چار کروڑ کے توان کے لیے اگوا کیا گیا تھا اس کے بعد کل خموشی تھی جس کی وجہ سے ہم تھوڑے پرشان تھے کہ خدا نہ خواستہ کچھ کوئی نقصان نہ کر بیٹھیں بچہ بھی چھوٹا تھا اور بہت ساری اس میں ہم نے فسیلیٹیز یوز کی جو ٹیکنالوجی کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ مناسب نہیں ہے ادھر میں کا ذکر کروں لیکن اللہ کی مہربانی سے دونوں ملزمان گرفتار کی ہے ہم نے اور بچے کو ہم نے لائیو ایکشن کر کے بچے کو ریکاور کی ہے اس میں ایک بندہ ہے زیشان اور فشانی اور دوسرا فرحان جو ان کا قریبی رشتہ دار ہے تو وہ اس میں ملوث تھے تو یہ پریس کانفرنس کرنا ضروری تھی بتانے کے لیے کہ پولیس کرونا کی وجہ سے کوئی سو نہیں رہی اپنا کام کر رہی ہے بسپائٹ دا فیٹ کہ ہمارے اپنے بندے بھی پوزیٹیو ہو رہے ہیں کرونا سے لیکن ہم رکے بھی نہیں ہیں ہم بیٹھے بھی نہیں ہیں نہ ہم چین سے بیٹھیں گے آپ پرشان نہ ہو پولیس آپ کے لیے فرنٹ لائن پر لڑے گی ہر جگہ لڑے گی جہاں جہاں جس قسم کا جو بک ہوا ہوگا اس کو ہم ڈریس کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ثابت بھی کریں گے